ایک سوال یہ ہے کہ جو آن لائن کوئی گیم ہوتا ہے تین پتی کے نام سے نام سے تو تاش کا گیم سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ اس میں انہوں نے لکھا چپس جیتے ہیں غالباً یہ چپس ہے یا کوئین ہے یا کوئین وغیرہ ہیں یا کیا ہے کوئی ان کو یعنی اس طریقے کا کچھ آئٹم ملتا ہے جو ان کو جیتی ہوئی رقم میں بعد میں تبدیل کرنے میں آسان نہیں ہوتی یہ پوائنٹ ہوتے ہو یا کوئین ہوتے ہو یا کوئی چپس وغیرہ اور پھر جو بھی ان پر کھیلنے کے بعد پوائنٹس جمع ہوتے ہیں یا چھوٹی سی کوئین نقلی جو ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے بعد میں اس کو آگے بیچ کر اس سے اپنے آکاونٹ میں پیسہ لے لیا جاتا ہے کچھ اس طرح کی صورت ہوتی ہے یہ اس سے کچھ مختلف ہوتی ہو مگر کہیں اس کے آس پاس اس کے ٹچ میں رہتی ہوگی اول تو یہ کہ جو کھیل ہیں حدیث پاک میں تمام کھیلوں کو منع کیا گیا سوائے ان کھیلوں کے جس میں چو حدیث پاک میں اجازت دی گئی ہے تو تمام کے تمام کھیل باطل ہیں اور یہ وقت کو برباد کرنے والے ہیں اب اس میں چاہے پبجی کا گیم ہو یا تین پتی کا ہو یا چار پتی کا گیم ہو تو ہر قسم کی یہ گیم کھیلنا نجائز اور وقت کی بربادی ہی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے لت لگتی ہے تو بندہ گھنٹو گھنٹو اور ہر دن اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی سوچتا ہے اور اس طرح اپنے وقت کو برباد کرتا ہے کچھ لوگ یہ اکل مند بنتے زیادہ کہ کچھ دیر کے لیے کھیلتے ہیں تو ٹائم پاس کرتے ہیں لیکن یہ کچھ دیر ملا ملا کر پھر ان کو اس کی میں گھنٹو کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ تاش کا کھیلنا یہ حرام ہے اور اب چاہے یہ اون لائن ہو یا آف لائن ہو تو دونوں قسم سے جائز نہیں ہے تو یہ جو کھیلتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو چھوڑنا بھی پڑے گا اور ان کو توبہ بھی کرنی پڑے گی جو اس قسم کی خرافاتی جو یہ والے کھیل میں حصہ لیتے ہیں یا حصہ بنتے ہیں اس کے صفحہ یہ جو جیتی گئی چیز ہے کوئی ایسی چیز بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جس کا سامان کہا جائے عرف میں اور اس کا خریدنا بیچنا بھی ثابت ہو تو شریعت میں وہی چیز خریدی بیچی جا سکتی ہے کہ جس کو ہمارے عرف میں واقعی میں خریدہ بیچا جاتا ہو اب ایسے اگر کوئی روڈ کی مٹی اٹھائے اور مٹی اٹھانے کے بعد اس کو بیچنا چاہے یا ہوا اپنے علاقے کی بیچنا چاہے کہ میرے علاقے کی ہوا یہ دس ہزار روپے میں خرید ہو تو یہ چیز نہیں خریدی بیچی جا سکتی اسی طرح مٹی اٹھا کے دے دیا اتنی ویسٹ چیز ہے جس کو آپ پوڑا کچھرہ بولتے ہیں جو خریدی بیچی نہیں جا سکتی تو اس طرح سے یہ چیزیں نہ خریدی جا سکتی نہ بیچی جا سکتی نہ ان کی خرید و فرو کی جائز ہے تو یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی پوائنٹ یا کچھ ایسی چیز آتے ہیں تو ایسا کبھی سنا نہیں ہے کہ بازار میں کوئی ایسی چیزیں ملتی ہوں خریدنے بیجنے کے تعلق سے تو اس میں کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے حقیقت میں مالکانہ حق کے طور پر کہ جو آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اسے آگے سیل کر کے پیسے کما لیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے تو یہ تین پتی کے گیم کیونکہ یہ جوہ کا گیم ہے اس کے اندر جیتہار بھی ہے اور تاش کیونکہ وہ جوہ ہے اور یہ حرام ہے تاش کھیلنا تو اسی لیے تو ان باتوں سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے ان لائن ہر قسم کے گیم وکیرہ سے پریز کرنا چاہیے پتھر نے اصل علی پرنوار بنایا